ویلکم ٹو گزیل گائز گائز امید کرتا ہوں اپلوڈ ٹھیک ٹھاک ہوگے آم گوڈ میں آج پھر سے اپنے دوست کے ساتھ اور جو کچھ کوششنز ہمارے بھی زینوں میں تھے ریگارڈنگ یوکے کے اندر پروبلمز اور ویزاز کے ایشیو یعنی ورک پرمیٹ اور سٹوڈنٹس کے لیے جو ایزی ویز ہیں یہاں پہ چلو اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں میں کیوں کرتا ہوں اس سے بہتر آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ایون میں بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میں بھول بھی گیا کہ میں یہاں پہ کیسے آیا دوستوں یہ ویدر دیکھیں اب یوکے کا سیم میجربل ویدر وہ یہ گرمیاں لگ رہی ہیں کہیں سے تو چپ کرنا تو چپ کر آگے جیدہ یہ دیکھو حساب لگاؤ قسم خدا کی اتنا یہ یہ کہاں سے سمر لگ رہا ہے بھائی کہاں سے سمر لگ رہا ہے اسی چیز نے جو مجھے پوٹ آف کیا تھا یوکے سے اور یہ دوبارہ سے گلے بڑھ گئی میرے گائز میں آپ کو بتاتا ہوں جن جن لوگوں نے یوکے میں ورک پرمٹ کے طور پر اپلائی کرنا ہے پرم پاکستان اور ڈبائی ٹھیک ہے بکوز ہیس گوئنگ تھو بہت سیم میٹھس تو میں سے ڈسکس کرتا ہوں کیوں منسور کہ اگر فرس کرو اگر آپ نے یہاں پہ کام کرنے کے لیے یوکے میں آنا ہے ٹھیک ہے پرم پاکستان ٹھیک ہے سو ورس بیسٹ وی سمپل ہے میں کوفیدیاں بلکل نہ کر رہے جو پیسے لوگ دے رہے ہیں پندہ مانہ پیزز اور جو پونڈ دے رہے ہیں پوٹلی جو انہوں ویسٹ کرنا اپنے پیسے اپنے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر یہ ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے فور ایکزامپل میں نے ایک ریکرمنٹ کمپنی کھول لی ٹھیک ہے میں کیا 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 ہم گیا اور ان جب آؤ پہ گیا وہ اپنی بات کی کہ اس سے سامنے ریکرمنٹ پوچھ لی انگی کہ کیا ہے فور ایکزامپل وہ بتے تین سے چھال لوگ ہمیں سامنے ہیں دیکھیں تو وہ پھر اندر تو جان پچھان کر کے بندہ بلدے چلے میں پروائیڈ کروں گا کچھ پیسے ان کو دے کے دو تین چال آزار جو بھی ہے باقی آگے تین تھاؤزر فیبٹی تھاؤزر کورڈ کر کے نا بہت سامنے بیسٹ وی یہ انڈیٹ ویب نے آئیڈی سی وی اپروڈ کرے وہ پاکستان بیٹھے بیٹھے سی وی اپروڈ یا دوبائی میں بیٹھے ہو یا پاکستان بیٹھے ہو پاکستان بیٹھے ہو اچھا 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 اگر آپ کی فیلڈ ہے نرسنگ سے لیٹڈ نرسنگ سے لیٹڈ نرسنگ گائز آپ سن لیجیے گا نرسنگ جو ایک پروفیشنل فیلڈ ہوتی ہے نرسنگ اس میں یہاں پر زیادہ جو چیزیں نرسنگ اور آئی ٹی کی لوگو نرسنگ اور آئی ٹی آئی ٹی کے اندر اس میں کسی کو پیسے دیں کہ صورت نہیں وہ بھی یہ کرتا ہے اسے سمپل دو ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں دیکھے آپ اسے بھی اپنا لوڈ کریں اب آپ یہ فیلڈ ہے دیکھے انٹیٹو کو جواب آتی ہے اس کے بعد وہ بس یہ کہ آپ کے آئیس میں یہاں تو چھو 4.5 بینڈ میں بھی ہو جاتا ہے آئیس میں 4.5 بینڈ چاہیے ہوگا چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس نرسنگ کا ایکسپیرینس ہے یا آئی ٹی کے ایکسپیرینس ہے تو یہ دو کام کے اوپر آپ کو ورڈ پرمنٹ مل سکتا ہے آئیسی لی مل جائے گا اور آپ کو کسی آپ کو بتا چلوں جس طرح کہ منصور بھائی نے بات کی ہے کہ آپ کو کسی بھی ایجنڈ کے پاس دس پندرہ ہزار پاؤنڈ بیس ہزار پاؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے مانگ رہے ہیں وہ ریپ آف کر رہے ہیں آپ کو اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نرسنگ کا ایکسپریئنس یا پھر آئیٹی کا ایکسپریئنس ہے تو ایجنڈ کیا کام کر رہے ہیں بسیلی فور ایکسامپل میں یہاں پر ہوں کسی میرے دوست نے بولا کہ میں یہاں کوئی ایسا بند ہے میں نے اس کو بول دے گیا تین چار بند مجھے ارنج کر دو ٹھیک ہے میں اسے ریٹیل بیج دیتا ہوں وہ وہاں سے پھر آپ کو اپروچ کرتے ہیں یہاں پھر فور ایکسامپل رائت روپو پہ بہتر یہ خود ہی کریں خود ہی کریں سب سے بیسٹ وی تو خود ہی کریں سب سے بیسٹ وی وہ ہے کہ آپ خود کریں اور سب جوپ جنہیں کی ہر کمپنی کی جوپ انڈیٹ پہ آتی ہے کس پہ آتی ہے انڈیٹ پہ انڈیٹ پہ انڈیٹ انڈیٹ گائز انڈیٹ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک آپ سے بتاتے چلیں اس میں سب وہ جوب جوبز ہویا رکیس آپ سے آپ کو دیٹیل آ جائے گے اور وہ وہاں سے سمٹائم وہ خود سے بھی آپ کی آئے کیچ کرتے ہیں اور آپ کو کال کرتے ہیں کچھ کمپنیز جو ہے وہ خود آپ کو اپروچ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ان دو فیلڈ کی ہیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ دو ایکسپینس ہیں تو کیوں کسی کو پیسے دیں آپ تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں سچ میں یہ جو بھائی نے کہا اس ویری ویری ایزی ویری ایزی ویری ایزی ویری ایزی بس ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں کے حالات اور یہاں پہ جو آفٹر بیکٹس جو ہے نا آپ کو بہت ٹھنگز گتنگ چینگ نا ٹھنگز 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 اور پیٹرل پرائیس جیسے بڑھتی ہیں کیونکہ یہ پوریڈور تھا پورا یورپ انگلینڈ کا اور ٹیکس فری تھے سارے یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے گوڈز کے ٹھیک ہے لیکن جب سے بریکٹس ہوا اور اس کے بعد یہ انگلینڈ الگ ہوا یوکے پورا الگ ہوا یورپ سے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیفرنس آگے ایکانومی کے اندر انگلینڈ کی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہو گے کہ خود بیٹھے ہو اور ہم کو جو نا وہ کر رہے ہو ڈسپوائنٹ کر رہے ہو ڈسپوائنٹ نہ ہو جو کوشش کرنی ہے خوشش جو کوشش کرنی ہے کرو ٹھیک ہے اور اس سے اپنا ایکسپیرنس خود لیں اپنے حساب سے خود یہ کریں یہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسک دینے والا ہے انہوں نے رسک آپ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو بلکل رکھا ہوگا پھر تو کوئی ایشیو نہیں ہے جو کوشش ہو سکتی اپنی خوشش کریں نہیں اس کے علاوہ یعنی یہ آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ آکے نرسنگ بارا کریں گے تو وہ اپلائی کریں گے تو آپ پہتر آ جائے تو کتنے سال کا ویزا لگتا ہے پہلا کچھ جو کمپنی ایجنسی سے کمپنی ہے ایجنسی ہے یا پھر ڈائریک جو ہیں وہ کچھ ڈائی سال کا تین سال کا دینے اور کچھ ڈائریک پھائی سال کا دینے کچھ ڈائی سال کا تین سال کا کچھ پانچ سال کا کیونکہ اب اس کی بھی وجہ ہے اب بہت سے لوگ دو ڈائی سال کا لگے پانچ سال کا نہیں لیتے کیونکہ یہ این ایس ایس نے فیز بڑھا دی ہے دیکھیں ان کی تو پھر بھی کم ہے ایک سب سے اپنی چیز یہ فیز کا کیا میٹر ہے یہ بتا دیں گے یہ سب سے اپنی کیا اسسسٹنٹ کی جو ہے ان کی فیز کم ہے لیکن نورمولی اگر آپ آئیٹی بھی آئے سٹونٹ آئے کسی بھی سپاؤس آئے سپاؤس میں سٹونٹ بننے میں اور آئیٹی میں کسی بھی فیلڈ میں آگے انہیں ایس ایس کی تو آپ کو پر ایر فیز پی کر نہیں یہی 625 پہ پر ایر پر ایر 625 پہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے انہیں ایس، جو ہیلت ہے اینہیں ایس جو ہے نیشنل ہیلتھ سرویس جو آپ کو پہلے فری تھے سب کے لیے ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے جو نیو کمرز ہیں جو آ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے شروع میں چار پان سال سے ہاں چار پان سال سے آپ بھی دیکھا ہی ہو نا سکس انڈرین ٹوٹی فائف دو سال ہوگا تو ڈبل کر لیں اس کو ٹھیک ہے تو جو ہیلتھ کے اندر اگر آتے ہو یعنی نرسنگ میں آتے ہو ہیلتھ کیر میں آتے ہو تو اس میں اس میں نہیں آئے تو گائز آپ کو بتاتا چلوں جو یہاں پہ نرسنگ اور ہیلتھ کیر کے آپ اگر ویزا کے اوپر آتے ہو اپلائے کرتے ہو اس کے اوپر آپ کو یہاں پہ پر ہیلتھ کیر آپ کو جو امونٹ انہیس کو پی کرنی پڑتی ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ وہ آپ کو پی نہیں کرنی پڑے گی سکس انڈرین ٹونٹی فائم پیج میں انہوں نے شروع کیا تھا کہ تھری انڈرین ٹوٹی سننگ لے رہے تھے تھری انڈرین ٹونٹی فائم کس سے مطلب یہ جو کیر سے سنہ رہے تھے کیر سے سنہ رہے تھے اچھا ہاف لے رہے تھے ہاف لے رہے تھے سنا بھی آپ لے رہے ہاف ختم بھی کر دیں اچھا وہ ختم ہی ہو گئے اچھا ہاف لے رہے تھے کہ کچھ لے رہے ہیں کچھ ہاف لے رہے ہیں صحیح ہے اور اس میں ایک چیز ہے کہ جس طرح آپ اپلائے کرتے ہیں دین سال کا ویزہ تو سیونٹھ پر ایر کی کس چیز کے ایک 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 فیس ہو گئی ہاں اس کے بعد وہ تو سیونٹھ پوٹی ہے نا ہاں سیونٹھ پوٹی ہے سیونٹھ پوٹی ہے تین سیونٹھ پوٹی ہے وہ ہو میری صاف لے رہے ہیں نا ہاں پوٹی ہے سی سوال میرے کرتا ہے تو وہ س денیں 740ہ پی کرتے ہیں اب زوارز پرمِقین ہے اب دا حال 2 سال کے اندر کا ہے اس میں تو 740 پی کرتے لیکن اس سے زیادہ کا ہے تو پھر وہ آلماست 1500 مٹ پی کرتے 1400 سے دبل ڈبل پی کر رہے ہو وہ 1.5 سال سے 20 سادھ ہے 3 سال کے 4 سال کے جو ہے جو 3 سال کا 5 سال کا ویز ای ان میں 2 سال دبل پی کرتے ہیں اب انہوں نے بھی 20% ٹرین کی تونوں چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہ رولز ہے یہ کب چنج ہوتے ہیں سال کے کب کل کی انہیسیٰ و یقین کلی looking month میں it next year next year mhmNHS، میں نے سنا کہ straightaway ہو گئی کیونکہ کہ پہلی اس نحص کے ساتھ کر رہے تھے محمد تو کہ یہاں کے پرمی سے آیا چاہاں تو ان کیس تو کر دی لیکن ان پیسات انکے ان کیس کر دے اور لے ان لوگوں سے نائمی سے ہیں ان نائسٹ سے مرکو سے چاہے انہیسٹا جو تھا انہیسٹا کے فیس فری ہے نہیں نہیں ہم تو فری ہیں ہم تو فری ہے کیونکہ یار میرا دور ہوتا تھا وہ بڑا ایک اور قسم کا دور تھا میرا دور میں تو پیس آف بینٹ تھا اس وقت پیس آف میں آیا تھا تو کوئی فیس نہیں دی آنے جس کی اس وقت کوئی فیس نہیں دی نا ہاں یا پھر سیکنڈ ٹائم جب آئی ہو آپ آئی ہو تو اس وقت آپ کو فیس دینی پڑھی پیس دینی پڑھی ہے تو گائز اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور کوئی آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل آگا آپ کو اس میں حقا سیل کرتے ہیں کہ یہ اس کا جاندی چھوٹی ہوتا ہے جانب سے وہاں بولا جاتا ہے کہ آپ جائیں اس اسے چھوٹی پڑھیے میں آپ سے چھوٹری پڑھے میں آپ کو کچھوٹی پڑھے میں آپ کو بدان پر کیا کردیں گے ایسا چکر نہیں ہوجکا وہ ختم کرتے ہیں بھیج میں اس کے لیے ہیں کہ لوگ اسرد سے یعنی وہ یہاں بیٹھے بیٹھے چینج ہو جائے کا آپ کا ویزا جائے گا پاٹس ٹوڈنٹ ٹوکڈر پرمول یہاں ہوں تو کچھ لیکن آپ وہ چیز ختم کر دی استریٹ ہوئے ہیں ہمم اب آپ اپنی استریٹی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ الانیشبل ہو جاتے ہیں کسی بھی کم نی گئے تھو اور پرمیٹ لیں پاہے گے آپ توس کہ آپ وہ ختم کر دے گی یہاں بہت سا رسپرن کے رسپرن کے رسپرن پر دے ہیں ہمم تو یہاں سے ہی ویزا نے چینج کر لیا بسکلی اور کین رسپ ذریٹ کی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت سا 때문 ہے میرے گا میں تو بہت زیادے ہیں یہ کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی ب جے گی کوئی مأ schizophren نا ہو لائے گے آپ 9cht گھنٹ اس کے ساتھ رہیں گے ہاں 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 ہاة صفر 8 گھنٹ اس کے ساتھ کے ساتھ رہیں گے اس کا ٹوائرلیں گے جانا اور جو کوئی لوگیںungs یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نرسنگ کا جو کیر ٹیک کا جو ویزا ہے ورگ پرمیٹ ہے کہنے کے تو بڑا ایک فیسنیٹنگ چیز لگتی ہے کہ جی کیر ٹیک کیر ٹیکنگ ہو رہی ہے اور پیپل کی ٹھیک ہے اور اس کے پر آپ کو یوکے کا ویزا ملے گا بٹ اٹس ریلی نیسٹی جو ٹھوس می کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ ایزا مطلب آپ دیکھو گے ایک نورمال ایک پڑھ لکھا ایک بندہ ایک نوجوان وہاں پہ پاکستان میں جو بھی ہو مرد ہو عورت ہو ایڈونٹ ٹھنک سو یہ کرنا آسان نہیں یہاں انلس کے مجبوری ہے آپ کو آپ کو سروائیف کرنا ہے اس میں بھی لوگ آج کل کچھ لوگ کا ویڈنس ہو گئی ہے کہ آج کل مطلب یہ چیز ہوتے ہیں تو وہاں بولتے ہیں نہیں وہاں ہم آپ کو ریسپشن پہ دے دیں گے اس میں کھروا دیں گے اس میں کھروا دیں گے ہوتے ہیں ایسے وہ لوگ جو انکام ہی ہوتے ہونے یہ ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ کام کرتے ہیں آپ نے ایک ڈیٹر سال کام کر لے اس کے حد آپ سے اپنی پی آر بنا کے کسی دپارٹمن میں چل جاتے ہیں کسی دپارٹمن میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ سیمبل ہے آپ کو جگہ دیں گے جس سے بھی لوگ ہیں کچھ جو ہوتے ہیں کچھ یہاں پر اسپیشی جو پابلوم ہیں جت کا ایکسٹرہ ویڈ ہو جاتا ہے کچھ ایسے لوگ ہو لیاتا ہے جو سیدھا ہوتے بھی نہیں سکتے ہاں آپ کو لگ کی جا کے ہاتھ گھنٹے ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں اسے ہاں جو بلکل ہوتے ہیں جو بھی کچھ بولیں آپ نے سننا ہے دیکھیں سم ڈائم کا ساتھ ہے ہاں میں پہ کچھ جو بلکل ہوتے ہیں کچھ بلکل ہوتے ہیں وہ پھر بیٹھ ویوز کرتے ہیں ساری بات تو آپ نے سب کچھ برداشت کرنا ہے ہاں آٹھ گھنٹے پاس آپ لکھے چھوڑنا ہے اس میں بھی جاتا ہے فائز میں پھر آپ نے کوئی چند کے ساتھ بتا میزے کی تو آپ بھی جو بھی جو بھی جاتا ہے وہ کمپلینٹ کرتے آگے ہیں ایک دو کمپلینٹ پھر وہ آپ کو ہاں رسٹ نکیٹ کر دیں گے یا فائر کر دیں گے جو بھی تو میں یہی بات کو بتا رہا ہوں جو آسان لگتا ہے وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کیٹ ٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے بوڑے بیمار لوگ ہوتے ہیں نرسنگ ہومز میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ آفٹر والی جوبز ہوتی ہیں یہ والی آپ پاکستان میں ہم لوگ ایسی جوبز نہیں کرتے نہ کرنا چاہیں گے نہ کرنا پسند کرتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے علاوہ کسی بھی بندوں کی کسی بھی بندہ نہیں کرنا کرنا پسند نہیں کرے گا یہ لوگ یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں امیشیا ہوتا ہے اگلے پانچ سال میں آپ کو پھر ضرورت پڑھیں گے ہاں پھر آپ کو ضرورت پڑھ جائے گی کہ آپ کی کوئی ٹیکئر کریں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آسان نہیں ہے لیکن ہاں جس کے پاس کوئی ایک چوئیس نہیں ہے وہ پھر ضرور کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اس میں آپ سے سرین یہ بات ہوئی ہے کہ ورڈ پرمنٹ کیسے آپ لے سکتے ہو یوکے کا جو کہ نیو رول کے مطابق ہے تو دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا وہاں واقعا ماں ملыс ٹٺ میں پیچھے انہی چیز میں دیکھنے اور پیچھے ہمارے کی کوئی ملک کرنے کی کوئی کرنے کی اور کیوں ہمیں